موسیقی 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 یہ بھی جتے ہیں بھی بی جے پی اور دیکھیں کہ کانگریس نے بھی جس ترہے بھارتی جنٹا پارٹی کا سنگٹن کام کرتا ہے اسی آدھار پر اس چناؤں میں کانگریس نے اپنے سنگٹن کو بھی آگے بڑھایا بلکب مانوز آپ نے ٹھیک کہا اور اس بار میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو ہمارے دونوں مہمانوں کے چہرے پر ریکٹر سکیل شبڈ تو ٹھیک نہیں ہوں لیکن میں کہوں گا پرسندتہ کا اگر کوئی ماپن ینتر ہے تو لگوک لگوک ایک جیسی مسکان ہے اس کی مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادھر زیادہ ہے ادھر کم ہے اور یہی میں دیکھ رہا ہوں بی جے پی کانگریس کے جس نیتہ سے میری بات ہوتی ہے بھائید آپ کے انمان اپنی جگہ ہیں ہم اس کا سممان کرتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے ہماری سیٹیں کتنی آ رہی ہیں تو میں یہی سوچتا رہا کہ بھائیہ اس بار ہو کیا گیا پھر سمجھ میں آیا کہ جب انہی کی طرف سے رہت سے کھولا گیا کہ انہوں نے بھی ایکزٹ پول اپنے کرائیں صرف میڈیا ہی تھوڑی ایک آدھے کاروادی ہے آپ کا کہ آپ ہی کرا سکتے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے شرد جی جو یہ کہہ رہا ہے جب آپ بی جے پی یا کانگریس کے اوپریش نیتہوں کو بھی سن لیتے ہیں پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر مہمانوں کی طرف چلتے ہیں جی 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 چلی سن لیتے ہیں جی جس بھی راتو آج جہتے بات کرتا ہے بھئیہ داٹے میں سب داٹے لکھا دے جس بھی راتو آج جہتے بات کرتا ہے بھئیہ داٹے میں سب داٹے لکھا دے چلیے تو شیورات جی کا خاص اداز ایک دم ریلیکس موڈ مسکراہٹ میں کوئی کمی نہیں اور ان کا کہنا لادلی بہنوں نے کانٹے سارے نکال دیاں سب یہ کیا کانٹے کا مقابلہ کانٹے کا مقابلہ ٹککر کا مقابلہ ایک ایک ہنچ کا سنگر کیا بولتے ہو بھئی میڈیا والے آپ لوگ کانٹے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے لادلی بہنوں نے سب ہی کانٹے نکال دیاں دعویٰ ہے شیورات جی کا ہوگا ہی جیسے کمالنات جی کا ہے کہ بیجے پی کی سرکار آ رہی ہے بہومت سے یہ شیورات جی کا کمالنات جی کا کانگریس کی سرکار کے لیے ان کا کہنا ہے بودھنی میں اپنے کارکرتاؤں کے بیچ سی ایم نے کہا کہ مدی پردیش میں کوئی کانٹے کا مقابلہ نہیں ہے اور جو کانٹے اگر تھے بھی تو کیا دارشنک انداز ہے کہ لادلی بہنوں نے سب چن چن کر نکال دیاں کانٹے کوئی کانٹا نہیں ہے باہو مشاہ اب تو ہماری سرکار بہومت سے آنے والی ہے منو جی یہ دعویٰ ہے دعویٰ ہو سکتا ہے شرعجی چناؤ کہ مددان کے پہلے جیسے ہی مدگڑنا ہوگی تو اس کے بعد بہت اسپشٹ ہوگا لیکن ظاہر ہے شبراج جی بہت بڑے ہیں ان کے پاس بھوت کی جانکاری ہم جکر کر رہے ہیں تو شبراج جی بھی اسی کے انگ ہے ان کے پاس بھی بھوت کی جانکاری ہوئی اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی کانٹا نہیں ہے ہمارے پاس اجازت دے تو مہمانوں کی طرف کر لیں چلیے تو گنجن چوکسے جی سے پہلی ریاکشن گنجن جی اندر کی بہت ساری باتیں نہ آپ ہمیں بتائیں گی نہ کیدار جی ہمیں بتائیں گے اور ہمیں ہماری بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ گوگلی اور پیس اور یہ سب ہم آپ کے سامنے گین باجی کرنے والے نہیں دعوی آپ کا ہے لیکن تھوڑا بہت ہند کریے جو سننے والے درشک ہیں ان کو بھی لگے کہ بی جے پی اور گنجن جی کے پاس اپنے پکش میں دلیل دینے کا مضبوط دعویٰ ہے جی گنجن جی سب سے پہلے آپ کو منو جی کو پینل میں اوپر سے سبھی کو میرا بہت بہت پرنام دیکھیں جیت نشچے ہے اور وہ جیت کس کی نشچے ہے میں نام نہیں لوں گی جیت وکاس کی نشچے ہے وکاس کس نے کیا یہ جنتہ جانتی ہے آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں پچھلے بیس ورشوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار رہی ہے مدی پردیش میں ہر ورگ کے لیے ہر چھیتر کے لیے وکاس کا نرنتر کرتی آ رہی ہے 2003 سے جو بھارتی جنتہ پارٹی نے کمان سمالی ہے مدی پردیش کی وہ آج تک نرنتر جاری ہے بیچ میں پندرہ مہینے کا ورام لگا تھا لیکن اس پندرہ مہینے کے ورام کے بعد بھی جب دوبارہ کمان سمالی گئی تو وہ پھر سے اسی تیزی سے سمالی گئی مدی پردیش کی مہلاؤں کو ششکت بنایا ہے مدی پردیش کی مہلاؤں کو سواولم بھی بنایا ہے مدی پردیش کی مہلاؤں کو آدمی نربھر بنایا ہے تو جیت نشچے ہے جہاں کی مہلہ ششکت ہے وہاں کا پردیش میں جیت نشچے ہے اس پارٹی کی جہاں کا یوہ ششکت ہے وہاں جیت نشچے ہے اور اس کا میں آدھار ہے اس میں میں آدھار آپ کو بتاؤں گی اس بار فرس ٹائم ووٹرز کی جو سنکھیا تھی وہ بائیس لاکھ چھتیس ہزار کے آسپاس لگ بگ رہی ہوگی جب وہ فرس ٹائم ووٹرز ووٹ دینے گیا ہوگا تو اس نے اس کے دماغ میں ایک ایک question آیا ہوگا کی کیا آج میں ایک کیسے راج میں رہ رہا ہوں جو ایک وکسد راج میں کہلاتا ہے کیا میرے پاس ایک اچھی سڑک ہے جہاں پہ میں چل پا رہا ہوں کیا میرے گھر میں سوچ پانی آ رہا ہے کیا میں ایک اچھی بجلی مجھے پراپ تھوری نیرنتر جو اپنے دادا پر دادا سے کہانیاں سنی تھیں کہ ہم باہر بیٹھ کے پڑھائی کرتے تھے آج آسو اس کے ساتھ نہیں ہے تو جو 19 ورش کا ووٹر رہا ہوگا شرط جی اس 19 ورش ہمارا چہرہ رہا ہے میں پارٹی کا بھی نام یہاں نہیں لے رہی ہوں لیکن جس نے وکاس سے پریم کیا ہے اور جو وکاس کا ہم سفر ہے وہ ضرور بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف آئے گا آپ کے دعوے کی پچھتی تین دسمبر کرے گا اور شبکامنائیں آپ کو بھی ہیں کہ اپنے اپنے دعوے لیکن ہم جانتے ہیں کہ نتیجہ تو کسی ایک کے پکش میں ہی کھلنا چاہیے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ دونوں اس بار بہت کانفیڈنٹ ہیں بہت آشوست ہیں اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے بہت اچھی تیاری کی تھی چلیے پی سی شرمہ جی کا دعویٰ سن لیجئے کیونکہ کدار جی کی بات ہے کانگریس کے یوہ نیتہ ہیں پی سی شرمہ جی نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی انہوں نے تو سیدھے تین چوتھائی بہمت کا دعویٰ کیا ہے سن لیجئے پہلے بلکل ادھیکار ہیں ان کا کیا کہا ہے پی سی شرمہ جی نے میرا اکلن تو ہمیشہ سے ایک کی رہا ہے ایک سو چودہ نہیں ایک سو چوہتر سے زیادہ سیٹھیں آئے گی اور کاملنا جی کی نیتر میں کانگریس سرکار بنے گی ابھی میں نے ایک آدھ ویڈیو آج سوہ دیکھا جو ایک سو پچھتر بتا رہا ہے اور یہ مان کے چلیے ایک کسی چینل نے سروے کر کے بتایا ہے کانگریس کی لہر ہے کیونکہ وہ یہ سوچ رہی کی ان سب کا ایفیکٹ یہ جو تین چار جو چناؤ تھے راجستان کا چھتیز گھڑکا اور تیلنگانہ اور یہ نہ پڑے اس لیے ان کی سٹیٹ جی تھی کہ وہ بھی جان رہے ہیں وہ بھی جان رہے ہیں کانگریس کی سرکار بن رہی ہے آپ نے دیکھا باڈی لینگویج پی سی شرمہ جی کی بھی آپ کو دیکھیں یہ ہی اس بار کے چناؤ کی خاصیت ہے سب جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ چناؤ جس اس طرح سے کہتے ہیں نا پورنماسی کا چاند اپنی پورنتا کی طرف بڑھتا ہے دونوں ہی راجنیتک دلوں کے چہرے کھلتے چلے جا رہے ہیں کمال ہے کیا ان کا منتر ہے کدار جی ایک سو چوتر کا دعویٰ تو پی سی شرمہ جی کر رہے ہیں برحال کمالنات جی کہتے ہیں کی میں بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کی طرح یہ نہیں بتاؤں گا کتنے جیت رہے ہیں کیا جیت ترینہ میں بتا سکتا ہوں لیکن ہم آرام سے سرکار بنانے جا رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ آگے بڑھاؤں گا کہ ہم بڑے آرام سے بڑی اچھی سرکار بنا رہے ہیں اور جو آپ نے کسی جو آپ کا اس کا ہیڈ لائن ہے جو آپ نے اپجیکٹ رکھا ہے آخری دن کت کا یہ جو مدی پردیس میں بی روزگاری ہے نا اس کا آخری دن ہونے والا ہے جو کسانوں کی تخلیف ہے نا اس کا آخری دن ہونے والا ہے جو مجلاؤں کے اوپر پیڈن ہے اتیاچار ہے ان کا آخری دن ہونے والا ہے جو اوپی ایس کے پاریسان ہو رہے ہیں جن کو سیلری نہیں مل رہی ان ادھکاریوں کے لیے یہ آخری دن ہونے والا اس کے بعد میں جو سرکار آئے گی وہ بسواس رکھیے کہ وہ ایک ایسی سرکار آئے گی جو سب کا وکار سماوے سے وکار ہر ضرورت مند کی جو آسا ہوتی ایک سرکار سے وہ پورا کرنے والی سرکار آئے گی تو جو مجھے جو آنکڑے بھی سمجھ میں آ رہے ہیں پیسی قطور پر وہ یہ لگ رہا ہے کہ کانگریس کی جو سکار ہے وہ بڑے بہومت کے ساتھ میں آ رہی ہے اس کا کارن ہے جو نیا مدداتا ہے جو یوت ہے میں یوت آندولن میں کسی جڑا رہا ہوں اور یوت سے کنیکٹیڈ ہوں اور بڑی ٹرانسپیرنٹ بات کروں گا بین تاریخ کو جو ای بی ایم ہونا وہی ہوگا آپ اور ہم جو ابھی کہہ دیں گے وہ تو کوئی ریلیونٹ ہوتا نہیں اس پر کوئی اثر آئے گا نہیں پر پورے مدھے پردیس کے جو یوا تھے ان کا اس بار پریورتن کی طرف بیچار ہے اور انہوں نے پریورتن کو لے کے بوٹ کیا ہے یہ یہ سخت پرسیسٹ ہے کسانوں نے اپنے پھتل کا حق لینے کے لیے بوٹ کیا ہے وہ مہلاؤں نے کیا ہے نا سممان چاہا ہے ناری سممان اس بار کمالا جی کا چلنے والا ہے بیاباریوں کو لگتا ہے کہ مدھے پردیس میں جو اپورچنیٹی ہے اس اپورچنیٹی کو اور بڑھایا جا سکتا ہے ہمارے پاس بہت سمباؤنا ہے مدھے پردیس میں ان سمباؤناوں کی آج جو ہے وہ کانگریس کی طرف ان کو دیتی ہے وہ بھی بتلاو کی طرف ہے تو کھل ملا کے جو مجھے لگا کہ جو جو بکات ہم کر سکتے تھے جس میں ہم پیچھڑ ہیں اس کو گتی دینے کے لیے لوگوں نے پریورتن کو بوٹ کیا ہے چلی گنجد جی آپ جلدی سے بولیجے تیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس دیکھیں انہوں نے کہا کہ یوہ پریورتن چاہتا ہے یوہ تو سب کچھ یوہ کو اپلوبد ہے اس سمیں یوہ کے پاس ایک اچھا وکست پردیش میں یوہ رہ رہا ہے وہ کس چیز کا پریورتن چاہے گا جو پچاس ورش پہلے جس کے پاس پورے پچاس سال تھے ستہ کے جو جب جو نہیں کر پایا بھارتی جنتہ پارٹے نے اس پردیش کو وکست راج بنایا ہے کدار جی تاپ تین راجوں میں لے کر آئے دیش کے تو اس پردیش کو راجے پردیشیل بنانے کے لیے وہی سرکار چاہیے جوہوں کے کتنے آندولن ہوئے آپ کو نہیں مانگ مجھے مانگ ہر آٹھ بیٹس دن آندولن ہوا اندور چلی ہے اب اب اس بہت میں بہت زیادہ علجنے کا وقت اس لیے نہیں ہے کہ اب نتیجہ بلکل سامنے کھڑا ہے اور آپ دونوں کے یہ جو دعوے ہیں میں ان پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہوں کیونکہ جنتہ آپ کے ان دعووں پر اپنی مہر لگا چکی ہے اور سترہ نومبر کو وہ اپنے جنادیش کے ساتھ اس کو الیکٹرونک ووٹنگ مشین میں بند بھی کر چکی ہے لیکن مہتپورن بات یہ ہے کہ دونوں دلوں کا اتصال دیکھ کر میں ایک نتیجے پر تو بے چک پہنچتا ہوں میں کانٹے کی ٹکر نہیں کہوں گا کیا شیورات جی اگر اس کارکرم کو دیکھ رہے ہوں گے تو کہیں گے پھر میرے بولنے گجاوے صاحب وہیں میرا ٹیسو وہیں آڑا جب دیکھو جب کانٹے کی ٹکر برابر کا مقابلہ ہے کیسا مقابلہ لیکن اتنا تو ہے کہ آپ دونوں کا کانفیڈنس دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ لڑائی دونوں نتاؤں سے ایک شما سہید نجدی کی بہت نجدی کی پرتیت ہوتی ہے کیونکہ آپ دونوں آشوست ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے نمبر آپ کے انگ اچھے ہیں اور اس بار آپ نے غلطیاں بہت نیونتم کرنے کی کوشش کی ہیں کچھ تو ایسی غلطیاں ہیں جن میں نہ بی جے پی ذمہ دار ٹھہرائی جا سکتی ہے نہ کانگریس ہے کیونکہ وہ تو ایسا ہے کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سجا پائی ان غلطیوں کو چھوڑ دیجئے لیکن اتنا ضرور ہے کہ کاپی بہت اچھے سے لکھی گئی ہے منوٹ اور یہ کہنا مشکل ہے ابھی ہم تھوڑی در بعد ایک اور بی جے پی نیٹا کی بائٹ ہماری ٹیم سنانے کی تیاری کر رہی ہے وہ ہمیں ملتی ہے تو ہم اس کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ان کے ہاں تیاری ہے لیکن آپ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جس طرح سے چناؤ آگے بڑھا ہے مجھے یہ بھی لگتا ہے میں کوئی بھوش وقتہ نہیں ہوں منوٹ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس بار یہ چناؤ کئی عرصے نتیجے ہمارے سامنے رکھے گا کہ جہاں آپ کو لگتا ہے بی جے پی کا سٹرونگ ہولڈ ہے وہاں شاید کانگریس آپ کو سین لگاتی ہوئی دیکھے اور جہاں کانگریس کو بہت امید تھی کہ یہاں میں بہت طاقت کے ساتھ آگے بڑھوں گا وہاں شاید آپ کو بی جے پی پیٹ بناتی ہوئی دیکھے اور مجھے لگ رہا ہے یہ جو کمال ہونے والا ہے نمار میں آپ کو دکھائی دے سکتا شرد جی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہا ہے کیونکہ ہم لگاتار گئے ہیں فیلم میں ہم نے سمجھا ہے تو یہ نمار میں دکھائی دے سکتا ہے یہ بندل امید لگائے بیٹھی ہے پر آپ دیکھیں پچھلی بار مہا کوسل نے کانگریس کا بہت اچھا ساتھ دیا تھا جہاں سے بی جے پی کانگریس اتا کی نزدیک پہنچی تھی یعنی بی جے پی یہ مان کر چل رہی کہ مہا کوسل میں جو نقصان ہوا ہم نے اس کی بھرپائی کی ہے اسی طرح سائد کانگریس کو یہ لگ رہا ہے کہ بندل کھن سے جو نقصان تھوڑا سا ہمیں ہوا تھا تو بندل کھن میں ہم ٹھیک کر پائے جو جانکاری میرے پاس دونوں کے اپنے سربے ہیں تو یہ سربے بہت الگ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس کے اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک سٹیٹ کا آقلن یعنی آپ دیکھیں ہار سے بھی سمکچہ ہوئی ہے اور جیت سے بھی سمکچہ ہوئی ہے اور اسی لئے سربے کی بات دونوں دل کر رہے ہیں آپ نے ٹھیک کہا میں بلکل آپ کو ایک پرامانک بات بتاتا ہوں کئی بار ہم لوگ بھی جس کو غالب صاحب کہہ کے گئے نا کہ بدل کر بھیش تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں تو کسی چائے کی دکان پر ایک گرمہ گرم چائے کا گلاس ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو جائیے تو بڑی دلچسپ قسم کی باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں میں پرانے بھوپال میں کسی کام سے گیا تھا تو ایک ایسی چائے کی دکان پر کھڑا ہوا تو بڑی دلچسپ باتیں سامنے آئیں انہوں نے کہا دونوں پارٹیوں کا تو شاسن ہے سامنے دیکھ لو آپ چودہ مہینے وہ رہے ہیں ساڑھا تین سال یہ رہے ہیں تو تمام چیزیں آپ کے سامنے پھر انہوں نے کہا دو سال کووڈ کے بھی تھے اسے بھی مائنس نہیں کر سکتے پھر یہ بھی بات سامنے آئی کہ بھائی دونوں ہی پارٹیوں نے تو بہت کوشش کی ہے ادھر سے جواب آ رہا تھا کہ کانگریس کی سرکار گرا دی گئی ادھر سے کہا گرا ہی نہیں وہ تو اپنی وجہ سے گرے تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس چناؤں کو بہت دلچسپ اور روچک بنا رہی ہیں ان پر لگاتار ہم بات کریں گے لیکن فیلال وقت منوج آپ بھی سمجھ رہے ہیں کس چیز کا ہے بدا لینے کا ہے لیکن پھر ہم یہی کہیں گے کہ آخری دن کس کا رہے گا اب کیونکہ یہ وہ آخری دن تھا جو متدان کے دن گنتی ہوئی جس کا ہم سروے کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ آخری دن تین تاریخ کا جس کا انتظار ہے وہ کس کا ہوگا آخری دن اس کا ہوگا جو جنتہ کا ہمدرد ہے جو جنتہ کے دل میں ہے جو جنتہ کے من میں ہے اور اس کے لیے میں پھر کہوں گا کہ دونوں ہی پارٹیاں پورے دعوے کے ساتھ ہی نہیں اس بھاو کے ساتھ گہرے بھاو کے ساتھ جنتہ کے سامنے گئی ہیں کیونکہ کوئی نقلی بھاو رکھ کر نہیں جا سکتا جنتہ کے سامنے لیکن ہاں جنتہ ان واسطوک بھاووں کو بھی سمجھ کر اپنے بھاو وقت کرتی ہے متدان کر کے ووٹنگ کر کے اور وہی جانے کہ آخری دن وہ کس کے نام کرنے جا رہی ہے بہت شکریہ کروں گا منوج آپ کا بھی میری سیوگی ریتو بھی ہمارے ساتھ رہی ان کا بھی میں بہت دھنیواد کروں گا بنے رہیے گا بنسل نیوز پر کیونکہ خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور آج کا مدہ میں دیکھئے گا مد بھارت میں کس کا دب دباہ سوال وہی مد بھارت میں کس کا ہوگا آخری دن ضرور دیکھئے گا موسیقا موسیقا